عدب احترام کیسے کرنا ہے آپ کا نام آئے انگوٹھا چوم کر نہیں آپ کا نام آئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر دروت پڑھنے سے نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیسے ہے جیسے صحابہ نے کیا اللہ کے رسول سلم نے صحیح بخاری کے حدیث پوچھا کہ میرے ثابت بن قید صحابی نظر نہیں آتے کہا گیا اللہ کے رسول سلم وہ میرے پڑوسی ہے میں معلوم کرتا ہوں ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول میں ان کے پاس گیا اور اس صحابی کا یہ کہنا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا کیونکہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کی آواز سے نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور میری آواز بلند ہو جاتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت عقیدت کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ رسول اللہ سلم کا عدب و احترام ملوز خاطر رکھا جائے آپ کی ذات کا بھی احترام ہو آپ کی بات کا بھی احترام ہو آپ کے قول کا بھی احترام ہو آپ کے فعل کا بھی احترام ہو ہر وہ عمل جو رسول اللہ سلم نے کیا آپ کی ہر عادت آپ کی ہر فعل کا دل و جان سے احترام یہ رسول اللہ سلم سے سچی محبت اور عقیدت کا لازمی حصہ ہے اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ تُمَ اللَّهِ پَرْ اِمَانَ لَوْا اس کے رسول پَرْ اِمَانَ لَوْ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور پیغمبر علیہ السلام کا عدب احترام کرو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تُؤَذِّرُ وَتُوَقِّرُوهُ تُؤَذِّرُوهُ اور تُوَقِّرُوهُ میں فرق ہے تُؤَذِّرُوهُ کا مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ہر قسم کی ہزہ سے بچانا ہر تکلیف سے بچانا آپ کا دفاع کرنا آپ کی ذات کا آپ کی بات کا اور تُوَقِّرُوه کا مطلب یہ ہے ایسا عدب احترام جو رسول اللہ صلیم کے لئے اتمنان کا باعث ہو عدب احترام کیسے کرنا ہے آپ کا نام آئے انگوٹھا چھوم کر نہیں آپ کا نام آئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر درود پڑھنے سے نہیں تو پھر رسول اللہ صلیم کے احترام کیسے ہے جیسے صحابہ نے کیا صحابہ نے کیسے کیا اللہ رب العزت کا فرمان ہے اہل ایمان اپنے آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے وقت اپنی آوازیں بلند کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہارے عمال برباد کر دیا جائیں بہت سارے عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے شرک بدت ریاکاری رزق حرام اور ان میں سے رسول اللہ صلیم کی بیعید بھی ہے جس سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے اور بیعید بھی یہ کہ رسول اللہ صلیم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کر لیا جائے اس آیت کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلیم نے صحیح بخاری کے حدیث پوچھا کہ میرے ثابت بن قیس صحابی نظر نہیں آتے کہا گیا اللہ کے رسول صلیم وہ میرے پڑوسی ہے میں معلوم کرتا ہوں ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول میں ان کے پاس گیا اور اس صحابی کا یہ کہنا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا کیونکہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور میری آواز بلند ہو جاتی ہے میری آواز بلند ہے لہذا میرے عمل برباد ہو گیا میں جہنم میں جاؤں گا آپ نے فرمایا نہیں وہ میرا صحابی جنتی ہے اسے لاؤ اسے بلاؤ وہ جہنمی نہیں ہیں صحابہ اکرام کے خوف کا علم یہ تھا سیدنا عمر رسول اللہ صلیم سے جب بھی بات کرتے تھے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا ہے عمر تم نے کیا کہا ہے نبی علیہ السلام کے عدب احترام کے لئے ضروری ہے اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے آپ کی ذات کا احترام یہ ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے اب اس کے ساتھ کسی اور کی بات کو پیش نہ کیا جائے حدیث رسول آ جائے تو یہ احترام کا تقاضہ یہ ہے اب کسی اور کا فتوہ پیش نہ کریں کسی اور کی رائے پیش نہ کریں کسی اور بات کو کسی اور بات پر کیاس نہ کریں لوگ کیا کرتے ہیں اسے پیش نہ کریں حدیث رسول صحیح سنت سے آپ کے پاس پہنچ گئی دنیا قربان کر دیں لیکن رسول اللہ صلیم کی بات کو ترجیح دیں اس سے محبت کریں یہ آپ کے احترام کا لازمی تقاضہ ہے وہ لوگ گمراہ ہیں وہ بے عدب اور غستاخ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آجانے کے بعد بھی اپنے آبا و اجداد کی کہانیاں پیش کرتے ہیں اپنے آئیمہ کا فتوہ پیش کرتے ہیں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اپنے امام کا کال پیش کرتے ہیں یہ احترام نہیں یہ بے عدبی کرنے والے لوگ ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کا آواز دیتے ہو بلند آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر یا حمد کہہ کر اس طرح آواز نہیں دینی آج بزاروں میں شورو گل ہیں میوزک کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے ڈانس کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ قوالی اور میوزک علات موسیقی کا استعمال ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیہد بھی ہے یہ توہین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کی شان کے خلاف ہے آپ اس چیز کو قبول نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلاتے ہیں جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو کبھی مخاطب نہیں کیا پورے قرآن میں کئی خطاب نہیں ہے یا محمد کہہ کر یہاں میں یہ اللہ رب العزت نے عدب دیا ہے یہ عدب سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو عدب کے ساتھ لینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی عدب ہونا چاہیے حدیث کا بھی عدب ہونا چاہیے اس لئے صلف کے بارے میں یہ اب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا محدثین حدیث رسول بیان کرنے سے پہلے بہت بہترین طریقے سے اپنے آپ کو اپنی وضاقت و اپنے لباس کو خوشبو لگا کر مسوا کر کے بابدو ہو کر بادب طریقے سے بیٹھ کر حدیث رسول بیان کیا کرتے تھے سنایا کرتے تھے سنا کرتے تھے کیونکہ حدیث کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے اللہ سے دعا کر رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ